اسلام علیکم میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں امیہ چیوی فرنک فورٹ آج کی جی پریکٹیکل گاڑی چلانے کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمنٹ میں اور ویسے بھی پرسنلی کہتے ہیں جی ہم گاڑی جب چلاتے ہیں تو ہمیں کیسے بتا چلے جی مطلب لیول کیسے ہم رکھیں لائن پہ کیسے رہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جب بندہ نیا گاڑی سیکھتا ہے تو اسے سب سے پہلی یہی ایک ٹینشن ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ گاڑی رائٹ یا لیفٹ کہیں کسی چیز کے ساتھ اکراہ نہ جائے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ فٹ پار نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ گاڑییں کھڑی ہیں اب آپ نے یہ چیز کو مینج خود کرنا ہے مطلب سوچنا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس طرف بھی نہ چلے جائیں بہت زیادہ لیفٹ مینا چاہیں مطلب اس کے لیے کوئی ایسا کوئی مطلب کوئی پرمانہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس طرح مطلب آپ نے اپنا سٹیرنگ کو سیدھا رکھنا ہے کہ اب ہم نئی نئی گاڑی سیکھتے ہیں نا تو بندہ ایسے سٹیرنگ کو کبھی رائٹ سوڑا کرتا ہے کبھی لیفٹ لے جاتا ہے مطلب جیسے اب میں چلا رہا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد اپنے نیا بندہ کیا کرتا ہے کبھی ایسے گاڑی تھوڑی چلی جاتی ہے پھر ایسے چلے جاتی ہے پھر ایسے مطلب اس طرف تو کوشش کریں سیدھا سٹیرنگ رکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی گاڑی لیول میں جا رہی ہے تو پھر سٹیرنگ کو سیدھا رکھیں بار بار موو نہ کریں اب یہاں پہ دیکھیں نا رائٹ بیفور لیفٹ والا رول جو ہے وہ پلائی ہوتا ہے جتنی گلیاں ہوتی ہیں سٹرسے ہوتی ہیں وہاں پہ رائٹ بیفور لیفٹ والا رول پلائی ہوتا ہے تو یہ مطلب اتنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے لیکن پریکٹس آپ سے ریکوائر کرتا ہے اور جرمنی میں جب آپ گھنٹے لگاتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے حاصل تو یہ ذرا پریکٹس مہنگی پڑتی ہے نارمل اگر آپ پاکستان وغیرہ میں اگر آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو فری آف کاسٹ ہے مطلب گاڑی ہے آپ کی تو آپ سیکھ رہے ہیں یہاں آپ کئی انسٹیٹوٹ سے بھی سیکھ رہے ہیں تو وہ بہت مہنگا تو نہیں آپ کو پڑتا لیکن یہاں پہ آپ کا فورٹی فائی منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور فورٹی فائی منٹ میں جو ہے وہ آپ سے وہ فیفٹی فائی ویون سکسٹی یورو تک بھی بہت جگہوں پہ لے لیتے ہیں جیسے آج کل پیٹرول مہنگا ہویا ہوئے تو اس لیے جی کچھ ایسی جگہیں بھی بہت سارے شہروں میں یہاں پہ جرمیں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ دس جیورو گھنٹے کا دیں تو وہ انہیں اندر پر آپ پر سارا اس صاحب سے بنایا ہوتا ہے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں نارمر روڈ پہ تو اس طرح اس جگہ پہ بھی اندر انہیں روڈ بنایا ہوتے ہیں شارے سائن رائٹ لیفٹ تو وہاں پہ بھی آپ جو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جس بندے کا تین سال پرانا لسنس ہے وہ آپ کو پریکٹس کر سکتا ہے اب یہاں دیکھیں جیسے نارمر روڈ ہے یہاں پہ آپ کو درمیان میں لائن نظر آ رہی ہے تو بس اس لائن کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے جیسے آپ میرے رائٹ سیٹ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اکثر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو انسٹرکٹر ہے سکھانے والا وہ آپ کا سٹیرنگ جو ہے وہ آپ رائٹ کی طرف تھوڑے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے یہ رائٹ سیٹ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں تھوڑی سے آپ رائٹ سیٹ پہ لے کے جائیں گے تو وہ سٹیرنگ کو لیفت کی طرف کرے گا کہ بھائی رائٹ کہیں کسی گاڑی کے ساتھ نہ ٹکرا دینا کسی کے شیشے کے ساتھ نہ گاڑی جا کے ٹکرا آ جائے تو یہ آپ نے درمیان والی لائن کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اگر رائٹ سیٹ پہ گاڑیاں پار کوئی ہوں تو تھوڑا سا اگر آپ سامنے سے گاڑی نہیں آرہی سوڑی گاڑی اگر آپ کی لائن کی طرف چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن نارمس اوٹتے حال میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نہ زیادہ رائٹ کی طرف جائیں نہ زیادہ لیفٹ کی طرف جائیں اور یہ چیز میں نے آپ کو بتایا نا جب آپ سٹیرنگ آپ نے سیتا رکھا ہوتا ہے تو کوشش کریں آپ کو لگتا ہے یہاں صحیح میں گاڑی چلا رہا ہوں تو پھر اس کو وہاں پہ اس ٹیبر رکھیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سالر لائن ہے اب میں نے مطلب بہت زیادہ نہ تو رائٹ سائٹ پہ گاڑی کو رکھا ہوا ہے بہت زیادہ نہ لیفٹ سائٹ پہ نہ رائٹ سائٹ پہ مطلب یہ اب آپ نے چلاتے ہوئے فیل کا نا میں نے سٹیرنگ بالکل سیدھا رکھا ہوا ہے یہاں پہ مجھے پتہ ہے جہاں پہ میں چلا رہا ہوں جس مطلب ڈیریکشن میں میں جا رہا ہوں اور جہاں پہ میری گاڑی اس وقت چل رہی ہے بالکل صحیح پرفیکٹ ہے مطلب تو پھر اس صورت میں سٹیرنگ کو پھر بار بار رائٹ لیفٹ موو نہ کریں جب بھی راؤنڈ بورڈ آتا ہے انٹر ہوتے ہوئے آپ نے شارہ نہیں دینا راؤنڈ بورڈ سے نکلتے ہوئے اپنے شارہ دینا ہے تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے نا بیسیکلی یہ اس لیے تھی بہت سارے لوگ اس لیے آج سے پویسن کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہ چیز تو پریکٹس سے ہی آئے گی اب اس کے لیے آج سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا رول ہے جو میں کہوں جی اس کو آپ فالو کریں تو پھر آپ کی گاڑی لائن پر رہے گی یہ تو پریکٹس سے ہوگا جیسے آپ سائیکل سیکھتے ہیں ہوتی ہیں اس میں وہ پرابلم نہیں آپ کو آتی لیکن تھوڑا سا جو لیول کی بات ہے وہ میرے حال میں دو چار دفعہ اگر آپ چلائیں گے تو پھر تھوڑا سا آپ کا سٹیرنگ پر ہاتھ پیٹ جائے گا پرابلم یہ اب جی سوال پیدا یہ ہوتا ہے جی مسئلہ کیوں آتا ہے یہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ رائیڈ لیفٹ جو ہوتی ہے بعض رفعہ یہ مسئلہ آتا ہے سٹارٹ میں تو پرابلم جو مین ہوتی ہے جب بندہ کو نیا گاڑی سیکھتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گیر بھی لگانا ہوتا ہے آپ نے کلچ کے اوپر بریک کے اوپر ریس کے اوپر بھی کنٹرول رکھنا ہوتا ہے سائنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس لیے یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی بہت پرابلم کرتی ہے لیکن جب آپ تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں اور ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے مطلب اپنے اردگرد دیکھا کریں ہر بندہ ہر دوسرا بندہ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایسے سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں جن کا آپ سوچ میں نہیں سکتے اس لیے کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ سوڑی بہت جو ہے وہ فوکس کریں سب سے مین جو فوکس ہوتا ہے وہ ایک تو گیر کے اوپر کنٹرول جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیئے بعد اف ہم کیا کرتے ہیں ہم گیر کو دیکھتے ہیں مدد دیکھ کے لگاتے ہیں تو سب سے مسئلہ یہ بڑا بنتا ہے جی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا کافی باتیں جو ہے وہ آپ کو سمجھائی ہوں گی انڈرسٹینڈ آپ نے کیا ہوگا بس پریکٹس سے ہی یہ چیزیں بہتر ہوں گی بریک ریس کلاچ کیر سٹیرنگ کے اوپر کنٹرول تو یہ چیزیں پریکٹس سے بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ پریکٹس جاری رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے سانی پیدا کرے جو بھی سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی سب کو پاس کرے تو اسے کے ساتھ ہی اپنے حوث ملک منصور احمق اجازت دیجئے اللہ حافظ